سہے گائز آج بات کریں گے ایس بی آئی بی پی سی ایل اور ورس ایس بی آئی اوکٹین کیریٹ کارڈ کے بارے میں ایس بی آئی کے دونوں کارڈ ہیں یہ فیول کیریٹ کارڈ ہوتے ہیں ایس بی آئی کا بی پی سی ایل کارڈ ہوتا ہے ایک اور ایک ایس بی آئی کا اوکٹین ہوتا ہے تو ان دونوں میں کون سا کریٹ کارڈ بیٹ ہے کتنے فیچرز ہیں دونوں میں اس ویڈیو میں میں پورا کور اپ کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو لاش تک دیکھئے تو چلیے سب سے پہلے اس کے بات کرتے ہیں اس کے ویلکم جو گفٹ ملتا ہے وہ کیا کیا ہوتا ہے تو پہلے بی پی سی ایل میں دیکھتے ہیں تو بی پی سی ایل میں آپ کو دو ہزار ایکٹیویشن بونس ریوارڈ پوائنٹ ملتا ہے جس کی ویلو پانچ سو روپے ہوتی ہے جب آپ جوائننگ فی دیتے ہو جو اس کی فور نائنٹی نائن پلچ جی ایش ٹی ہوتا ہے تو بیس دن کے اندر آپ کو یہ دو ہزار پوائنٹ ملتے ہیں اور وہیں اوکٹین میں آپ کو چھ ہزار بونس ریوارڈ پوائنٹ ملتا ہے جس کی ویلو ہو جاتی ہے پندرہ سو روپے اور یہ جب آپ پیمنٹ کرتے ہو اپنا اینوال چارجز تو ایک مہینے کے اندر آپ کو ریوارڈ پوائنٹ مل جاتے ہیں تو دونوں میں اتنے ڈیفرنس ہیں اور اوکٹین کا جو چارجز ہے وہ چودہ سو نائن نوے پلچ جی ایش ٹی ہوتا ہے تو چلیے اب یہ اس میں نیسٹ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں ویلو بیک بینیفٹ میں کیا ملنے والا ہے تو آپ اس میں دیکھیں گے ایس بی آئی بی پی سی ایل میں فور پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ کا ویلو بیک ہے مطلب کیا آپ سو روپے پہ آپ کو تیرہ ایک سی ریوارڈ پوائنٹ ملتے ہیں فیول بھرانے پر بی پی سی ایل پیٹرول پم سے پہ تو جو میکسیمم ریوارڈ پوائنٹ آپ کر سکتے ہو وہ اس میں تیرہ سو ریوارڈ پوائنٹ ہے ایک بیلنگ سائیکل پہ تو 3.25 پرسنٹ کا ویلو بیک پلس ون پرسنٹ فیول سرچارج ہوتا ہے وہیں اوکٹین میں آپ سیون پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ ویلو بیک ہوتا ہے 5.25 ریوارڈ پوائنٹ ملتے ہیں پر ہنڈریٹ پہ اگر آپ بی پی سی ایل پیٹرول پم سے فیول بھراتے ہو اور ڈھائی ہزار ریوارڈ پوائنٹ پر بیلنگ پر آپ ارن کر سکتے ہو تو دونوں میں یہ ڈیفرنس ہے تو ریوارڈ بینیفٹ کی بات کرتے ہیں تو ایس بی آئی بی پی سی ایل میں 5x ریوارڈ پوائنٹ ملتے ہیں پر ہنڈریٹ پہ اگر آپ گروسری ڈیپارٹمنٹ اسٹورز پہ موویز پہ اینڈ ڈائننگ پہ اگر سپینڈ کرتے ہو تو ہنڈریٹ پہ 5x ریوارڈ پوائنٹ ملیں گے اور وہیں بات کریں اگر اوکٹین کی تو آپ کو 25 ریوارڈ پوائنٹ ملتے ہیں یہ تو ہنڈریٹ پہ بی پی سی ایل پوائنٹ پہ ہو گیا اور آپ کو 10x ریوارڈ پوائنٹ ملتے ہیں ڈائننگ ڈیپارٹمنٹر شور گروسری پر اور اس میں ساڑھے ساہزار ریوارڈ پوائنٹ آپ پر منت میں ارن کر سکتے ہو اور جو بی پی سی ایل کا ہوتا ہے اس میں پانچ ہزار پوائنٹ آپ پورے مہینے میں ارن کر سکتے ہو اب فیول فریڈم بینیفٹ میں دیکھتے ہیں تو اس میں بی پی سی ایل میں 4.25% کا ویلو بیک ہوتا ہے اور میکسیمم سرچارج ویور جو ہوتا ہے آپ کا وہ ہنڈریٹ روپیز ہوتا ہے اور پورے سال میں آپ بارہ سو روپے ویو آف کر سکتے ہو اور بات کریں اگر اوکٹین کی تو اوکٹین میں بھی سیم ہے دونوں میں اور پھر لانج ایکسیس بات کرتے ہیں بی پی سی ایل میں لانج ایکسیس نہیں ہے ایس بی آئی اوکٹین میں آپ کو چار کمپلیمنٹری ویزٹ پر کلینڈر ایئر ٹو ڈومیسٹک ویزا لانج ایکسیس ملتا ہے جو کوارٹرلی میں ایک آپ یوز کر سکتے ہو اور پھر مائل سٹون پریولیس کی بات کرتے ہیں تو بی پی سی ایل میں نہیں ہے ایس بی آئی اوکٹین میں اگر آپ گیٹ ایک گیفٹ واؤچر ٹو تھاؤزنڈ کا آپ کو دو ہزار روپے گیفٹ واؤچر ملتا ہے اگر آپ پورے سال میں تین لاکھ روپے سپنڈ کرتے ہو اور اگر اس کے تو یہ واؤچر جو آپ کو ملیں گے آدیت برلا فیشن کا یاترہ کا اربان لیڈرز کا اور ہش پپیز کا اور باٹا کا مل جاتا ہے اگر آپ تین لاکھ روپے سپنڈ کر دیتے ہو پورے سال میں تو آپ کو یہ ملے گا اب فیس ان چارج ایس کی بات کرتے ہیں تو بی پی سی ایل میں جہاں پہ فیس اس کی فور نائنٹی نائن پلس جی ایسٹی ہوتی ہے اور سیکنڈ ڈیئر بھی آپ کی فور نائنٹی نائن پلس جی ایسٹی رہے گی اگر اس کو ویو آف کرنا ہے تو آپ کو پورے سال میں پچاس ہزار روپے سپنڈ کرنا رہے گا اور اگر اس بی آئی آکٹین کی بات کریں تو اس میں جوائننگ فی چودہ سو نینیان نوے پلس جی ایسٹی ہوتی ہے اور رینیول فی بھی نیکس ڈیئر کی فی بھی وہی ہوتی ہے اور اگر آپ کو فی رینیول کرنا ہے تو آپ کو دو دو لاکھ روپے پورے سال میں اس کارڈ سے اسپینڈ کرنا ہوگا سو دونوں کارڈ کمپیر کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو زیادہ ہی فیول بھراتے ہو تو آکٹین کارڈ بیسٹ ہے آپ کے لئے موسیقی موسیقی